بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میاں نواز شریف صاحب اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور بتایا گیا کہ وہ عمرے کے لیے گئے ہیں لیکن عمرے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم مقصد کے لیے وہ وہاں پر ہیں پورے خاندان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی ان کی بیٹی ساتھ ہیں مریم صاحبہ کی بیٹیاں ان کے داماد مریم صاحبہ کا بیٹا اور دیگر لوگ بہت سے لوگ اور بہت سی تصابیر ویڈیوز بغیرہ سامنے آ رہی ہیں اب یہ کیا مقصد ہے کہ جس کیلئے وہ گئے ہیں اور اس حوالے سے کیا باتیں ہو رہی ہیں نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ہی ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کو سمجھنے والے انہی کے پارٹی کے اہم ترین رکن سینیٹر وہ کیا بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے یعنی نواز شریف صاحب کا مقصد اور پھر سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں اے آر وائے کے پروگرام میں ماریا ممن صاحبہ کو کیا بتاتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ جو مقصد میاں نواز شریف صاحب لے کر گئے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ حل یا وہ مقصد حاصل قطعی طور پر نہیں ہونے والا پہلی چیز میں ارز کر دوں وجاتے اس خان صاحب سینیر صاحبی ہیں اور انہوں نے حال ہی میں اپنے ایک وی لاغ میں پوری تفصیل بتائی ہے میاں نواز شریف صاحب کے سعودی رب کے دورے کے مقصد کی اور انہوں نے پورے حوالے بھی دیئے ہیں اب پہلے میں اس کا ذکر کر لیتا ہوں مختصرا اور اس کے بعد پھر مشاہد حسین سید صاحب نے کیا بتایا ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اس پر آئیں گے اب وجاتے اس خان صاحب پاکستان کے بڑے اخبارات ہی نہیں ٹیلیویجن ہی نہیں ان میں ہائی پوسٹ پہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پاکستان کی فوج کے ساتھ بہت عرصہ انہوں نے کام کیا یعنی جنرلزم کے حوالے سے بہت زیادہ ریپورٹنگ وغیرہ انہوں نے کی بہر انٹرناشنل اورگنیزشنز کے ساتھ بھی کام کر چکے کرتے ہیں اب انہوں نے بتایا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا مقصد صرف عمرہ نہیں وہاں پر وہ اس لیے بھی گئے ہیں یعنی پہلا ملک جہاں پر وہ یعنی برطانیہ یا یورپ سے نکل کے گئے ہیں تو وہ سعودی عربی کیوں ہیں اب وجاتیس خان صاحب نے یہاں پر موازنہ کیا ہے یعنی بقاعدہ انہوں نے کہا ہے جی عمران خان کی ڈپلومیسی اور میاں نواز شریف کی ڈپلومیسی کا مقابلہ کیا ہے اس وقت جو ایک انٹرناشنل مقابلہ چاہد رہا ہے انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر کہہ لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ سے جو باہر سے مدد حاصل کرتے ہیں کوئی ڈیلنگ ویلنگ انہوں نے جو بھی کرنی ہو وہ ہمیشہ گلف کنٹریز خلیجی ممالک جن میں سعودی عرب سر فیرست ہے یو اے ای ہے قطر ہے تو سعودی عرب دیکھئے کہ ان کے وہاں پر بزنسز رہے ہیں ان کے خاندانی تعلقات رہے ہیں تو کاروبار بھی انہوں نے اور پھر نہ صرف کاروبار کیا کاروباری مراسم قائم کیے بلکہ جب بھی مشکل وقت پڑا تو انہوں نے وہیں سے مدد طلب کی اور پریشر بھی وہیں سے ڈلوایا مثال کے طور پر مشرف دور میں آپ دیکھئے ڈیل کر کے جاتے ہیں دس سال کے لیے گرینٹر کون ہوتا ہے سعودی عرب ہوتا ہے نکلوانے میں کس کا کردار ہے سعودی عرب کا اور اسی طرح سے ایک اور گلف ملک کا تو وہ بڑا واضح ہے اسی طرح سے ماضی میں بھی یہ چیزیں ہو چکی ہیں مثال کے طور پر سان بن لادن کا آپ دیکھئے کہ وہ جو پیپلز پارٹی الزام لگاتی رہی ہے اب تو خیر دونوں صاحب اکٹھے ہیں کہ جی وہ فنڈنگ جو انہوں نے لی پیپلز پارٹی کے خلاف وہ لی میاں نواز شریف صاحب نے یہ سب بات ہے جی گلف کنٹری سے مدد لیتے رہے اور ڈالرز لیتے رہے یہ سب حتیٰ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کچھ دوست ممالک سے این آر او کی کوشش کی میاں نواز شریف صاحب نے عمران خان کا یہ کہنا ہے کم از کم دو ممالک کی طرف سے کہا انہوں نے کہا جی نام نہیں بتاؤں گا تعلقات نہ خراب ہو جائیں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیشہ انہوں نے یہاں پر کوئی ڈیل کروانی ہے اپنی طاقت وہ باہر سے جب حاصل کرتے ہیں تو وہ گلف کنٹریز خاص طور پر سعودی رب سے کرتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں محترمہ بینیزر بھٹو کانڈی لیزر رائیس این آر او جس کو کہا جاتا ہے یا مشرف دور میں ان کی واپسی وہ سب ایگریمنٹس تو اس میں امریکہ کا آپ نظر آتا ہے بلاول بھٹو زرداری سب سادہ دورے کرتے ہیں بطور وزیر خارجہ یا اس سے پہلے بھی تو امریکہ کے کرتے ہیں اور صرف وہ سرکاری سطح پر نہیں وہاں پر وہ اپنے حوالے سے لابنگ بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں صرف پاکستان کے لیے یا حکومت یا ریاستی سطح پر نہیں ذاتی سطح پر بھی اگر کچھ پتا چلتا ہے زرداری صاحب کے کچھ فلیکس وغیرہ کا وہ امریکہ میں بھی پتا لگتا ہے تو وہ وہاں سے ہمیشہ انفلنس لیتے رہے ہیں پھر بجادرس خان صاحب کہتے ہیں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ اسلامباد کا راستہ پنڈی سے جاتا ہے یعنی اگر آپ نے حکومت میں آنا ہے اور پنڈی کا راستہ پھر واشنگٹن یا باہر سے امریکہ سے آتا ہے تو یہ باہر کی طاقتیں ہمیشہ سے پاکستان میں بڑی انوالو رہی ہیں اور پھر وہ دوست مالی جو کہلاتے ہیں ہمیشہ پاکستان کی مدد کو آئی ایم ایف نے بھی آنا ہے تو امریکہ کے ثروہ سب سے بڑی فنڈنگ جو آئی ایم ایف کی کرتا ہے امریکہ کرتا ہے تو اس کا اثر اور رزوخ ہے اب عمران خان صاحب کے حوالے سے وجہتا ہے اس خان صاحب کے کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے میں کہتا ہوں برابری کسی طرح پر ہونا چاہیے اندرونی معاملہ میں داخل نہیں دینا چاہیے اب ہوئی رہا ہے کہ عمران خان صاحب لابنگ فرم وہاں پر ہیں جس پر بڑی تنقید کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بچہتا ہے خان صاحب وہ تو ساری جانتے ہیں امریکہ کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں وہاں کی اسٹابلشمنٹ اور اس کے والد سے لکھتے بھی ہیں اداروں میں بھی کام کر رہے ہیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر سب لابنگ فرم کو ہائر کرتے ہیں کوئی الیگل نہیں ہے بگل کے آپ ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں کون سی لابنگ فرم ہے بقیادہ ان کا ٹیکس دینا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر تو اب وہاں پر عمران خان صاحب کی سٹرنٹ یہ نہیں ہے صرف کہ جی وہ لابنگ فرم ہے ایسا کچھ ہے وہاں جو ڈائسپورہ ہے وہاں جو پاکستانی ہیں دیگر لوگ ہیں ڈاکٹرز کو دیکھ لیں بزنسمن کو دیکھ لیں پاکستانی جتنے وہاں پر ہیں وہ سب یہ تو یہ حکومت بھی مانتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہیں اس لیے اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا بھی عقب نہیں دیتے تو اب ان کی طرف سے لیٹرز لکھے جا رہے ہیں اور حتیٰ کہ ایک وہاں پر سینیٹر نے امریکی صدر کو خط لکھایا کہ پاکستان میں انسانی قوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور یہ سب جو بنیادی حقوق ہیں جمہوریت کے حوالے سے لکھ رہے ہیں تو حالیہ دنوں میں عمران خان نے بہت سے اہم امریکی عہدداروں سے جو پارلیمنٹ کا ایسا ہے ان سے ملاقات کی ہے تو عمران خان اب وہاں سے پریشر ڈلوارہے ہیں تو یہ اب دونوں کا ایک مقابلہ ہونے جا رہا ہے کہ جی کون کس طرح سے پریشر ڈالتا ہے اور کیا ہوتا ہے اب آجائیے میاں نوازشیف صاحب کے اصل مقصد پر وجاتہ اسخان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مفتہ اسماعیل پھر بھی آئی ایم ایف سے بہتر ڈیل کر رہے تھے اسحاق ڈار اپنے سمدھی کو نوازشیف نسلے بے جا کہ وہ ان کے خاص رازدار آدمی ہیں انہوں نے آ کر معاملات کو اتنا خراب کیا اتنا تباہ کیا کہ دھمکیاں دو آئی ایم ایف کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پھر یہاں پر وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے خود اس چیز کا بتایا گیا کہ ڈالر اسحاق ڈار دو سو سے نیچے لائے گا ہماری ڈیل ہے جس کو لندن پلان عمران خان کہتے ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں نواز پلان یا نواز ڈیل جو بھی تو اب اس میں یہ تھا کہ ایسا کریں کہ معیشت کو یہاں اتنی تباہی کی طرف لے آؤ پاکستان کو اتنا نیچے لے آؤ اتنا ڈیفالٹ کی طرف لے آؤ کہ اور کوئی راستہ نہ رہے اسٹابلشمنٹ کے پاس ہم سے ڈیل کرنے کے علاوہ آکے اب جناب میں جاؤں گا سعودی عرب وہاں سے دو رب ڈالر کا اعلان کرواؤں گا کیونکہ ہمارے ان سے کاروباری رشتداری جو بھی سارے ہیں اور پھر میں ایک سیویر کی طرح کہ بچانے آ گیا جی نواز ڈیل کروا دی اور اسی طرح یو ای سے پھر آ جائیں گے سارے معاملات ہو جائیں گے اور پھر میری واپسی جو ہے اس سے مشروط ہو یعنی سعودی عرب جب ڈالرز دے گا تو اس کے ساتھ سعودی عرب یہ شرط رکھے گا کہ جی نواز ڈیل کرنے کی واپسی کا اپنے راستہ بنانا ہے تو ہم یہ دے رہے ہیں اور تب تک ہماری ایکانومی تباہی کی طرف جا چکی ہو ڈیفالٹ کا اتنا خطرہ ہو اور کوئی راستہ نہ رہے جناب ہر سویر سعودی عرب سے ڈالرز چاہیے تو پھر پورے نظام کو پورے سسٹم کو اسٹیبلشمنٹ کو چاہے عمران خان جتنے بھی لوگ ہوں اپوزیشن میں عمران خان ہو یا پی ڈی ایم میں کوئی بھی ہو تو اس کو میں مجبور کر دوں گا کہ جی وہ ہمارے لیے قانون سازی بھی کریں گے میرے لیے واپسی کا راستہ بنائیں گے سعودی عرب جو ہے وہ اپنی امداد کو نتھی کر رہا ہے میری واپسی سے نواز ڈیف کی واپسی سے تو لہذا اب آپ دیکھ رہے ہیں قانون سازی بھی ہو رہی ہے اب یہ حالی میں کہ جی اپیل کا حق آ جائے کہ میرے نواز ڈیف نہ اہل ہو چکے ہیں تاہیات ان کو اپیل کا حق مل جائے واپسی کن کی باتیں بھی ہو رہی تھیں اب یہ تو ساری کہانی ہے یا یہ ان کا شوق یا ان کی کوشش اور ان کا مقصد پورا خاندان سب بہاں جانا اور یہ بھی کہ جی شباز ڈیف بھی بہاں جائیں گے ساتھی اعلان ہو جائے گا اور کہیں گے دیکھیں جی نواز ڈیف کی وجہ سے یہ ہو گیا یہ سب کہانی جناب بتائی جاتی ہے اب اس میں آ جاتا ہے ٹویسٹ ٹویسٹ کیا ہے کہ جی اب کیا واقعی یہ سب کچھ ایسے ہے یا کچھ اور حالات ہو چکے ہیں اور جس پلان کے ساتھ وہ گئے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہونے والا اور معاملات بلکل اس طرح نہیں ہونے والے جس طرح سے میاں نواز ڈیف صاحب پلان کر کے گئے ہیں اس کے حوالے سے میں پہلے آپ کو سنوارا ہوں مشاہد سیند سید صاحب ان کا میں آپ سے ارز کر دوں کہ یہ سینیٹر ہیں مسلمن قنون کے اور جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ایف انٹرنیشنل افیرز کو جو دیکھتی ہے سارے معاملات کو اس کو یہ ہیڈ بھی کرتے ہیں اور حالی میں چین سے بھی ہو کر آئے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی کہیں چین سے میں پیغام لائے ہوں کہ اپنے حالات ٹھیک کرے پاکستان پھر یہ بھی کہتے ہیں یہ لولی لنگڑی حکومت ہے الیکشنز ہونے چاہیے الیکشنز کی طرح معاملات چاہیے مل بیٹھ کر بات ہونی چاہیے پھر میاں نواز شریف سے زیادہ یہ عمران خان کی تعریف کرنے لگے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں پی ڈی ایم حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں ان سے معاملات نہیں چاہ رہے ہیں تو وہ اب کیا کہہ رہے ہیں ان کے الفاظ آپ سنیے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ عمران خان نے اپنے صفارتی معاملات سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور امریکیوں دونوں کے ساتھ سیٹ کر لیے ہیں مشاہد حسین سید سینٹر مشاہد حسین سید یہ بات بتا رہے ہیں تو اب کیا نہیں چاہے چین ہے امریکہ ہو چاہے سعودی عرب ہو وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پاپولر کون ہے وہ ہے عمران خان اور وہ معاملات اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ اب بتاتے ہیں کہ مجھ سے امریکیوں نے پوچھا کہ کیا چکر ہے پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے کون سارے کھیل رہے ہیں یعنی طاقت کس کے پاس ہے اسٹابلش مہارس ہے کون ہے تو مشاہد حسین سید سب کہتے ہیں جی اگر آپ اسلامباد کی بات کریں تو وہاں چیف جسٹس کے پاس طاقت نظر آ رہی ہے یعنی شہباز شریف اتنے طاقت میں نظر نہیں آ رہے پنڈی میں جناب آرمی چیف نظر آتے ہیں کراچی میں نظر آتے ہیں آسف زرداری اور لہور میں اب عمران خان ہے ہاں لندن میں اپس میں معاملہ تیہ کرنے چاہیے مشاہد حسین سید نے کہا یہ دیکھئے ذرا سنیے گا یہ دیکھئے اب وہ کہہ رہے ہیں فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے نہ واشنگٹن میں ہوں گے اس کا مطلب ہے نہ ہی سعودی عرب میں ہوں گے حالات عمران خان نے ٹھیک کر لی ہے فیصلے تو پاکستان کے اندر ہوں گے اور فیصلے ہم خود کریں کیونکہ ووڈ تو بائیڈن نے نہیں دینا یا امریکنوں نے نہیں دینا ووڈ تو ہم نکال دے تو بڑا چاہیے یہ دیکھئے گا اور اب سعودی عرب کے حالے سے بھی سنو لیجئے کیونکہ میرے خالق عمران خان صاحب سے بھی روابط بحال ہو گئے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ میرے رابطے میں عمران خان صاحب یہ میرے خالق ہے عمران خان صاحب کے رابطے سب کے ساتھ ہیں انکلوڈنگ دی امریکنز اچھا اچھا انہوں نے کہا کہ ایم بی ایس سے بھی میرے رابطے ٹھیک ہو گئے ہیں کیونکہ کچھ غلط فہمیں پھلائی گئی تھیں جنرل باجوا کہتے ہیں کہ کسی کا بھی نہ جا کر بتا دیا کہ پنجابی میں عمران خان نے کچھ غلط کہا اور وہ سب ڈراما تھا اور یہ بات پتا لگتی ہے کہ محمد بن سلمان تو رابطے میں تھا شاید اس نے بتا دیا کہ تمہارے بارے مجھے خائف کیا جا رہا ہے تو ماری عمران صاحبہ اس کا حالہ نے تو پوچھتی ہے کہ جی عمران خان نے پھر اس کے بعد کہا کہ میرا تو آج بھی محمد بن سلمان سے رابطہ ہے تو اب مشاہد صحیح صحیح صاحب کریں کہ صرف محمد بن سلمان نہیں ان کے سب کے ساتھ رابطے ہیں اور سب چیزیں ان کی ٹھیک ہو چکی ہیں تو لہٰذا اب آپ یہ دیکھئے کہ محمد بن سلمان آپ کو نواز شریف سے ملتے نظر نہیں آئیں گے نواز شریف صاحب کو ملاقات کا کوئی وقت نہیں دیا نہ ہی کوئی سٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف سے ملاقات ہو گیا ہے یا فون پر بات ہو گیا ہے کچھ ایسا ہو گیا ہے حتیٰ کہ وہ شاہی مہمان والا بھی معاملہ اس طرح نظر نہیں آئے لیکن نواز شریف کے ساتھ نون لیگ کے سینیٹر مشاہد صحیح صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو نہیں ہوئی یعنی بات محمد بن سلمان سے نواز شریف کی لیکن محمد بن سلمان عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے معاملات ان کے ساتھ ٹھیک ہو گئے ہیں تو عمران خان پہلے بھی انکار کر چکے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے انعرو دینے سے اب پھر وہ انکار کر رہے ہیں تو کیا محمد بن سلمان اب یہ شرط رکھیں گے کہ ہاں جی نواز شریف میرے پاس آئے تھے جس طرح ان کے بھائی کہتے تھے جی میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے اب نواز شریف بھی کہیں گے کہ جی مجھے واپس جانے کا راستہ دلوائیں آپ جس طرح پہلے بھی آپ نے ہمیشہ مہربانی کی ہے اب پھر آپ مہربانی کریں رقم تو آپ دے ہی رہے ہیں لیکن ساتھ میری واپسی کی شرط بھی لگا دیں تو کیا محمد بن سلمان یہ کریں گے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا اور ظاہر ہے کہ پورے خاندان کو بھی لی جانا سارا کچھ کرنا تو لگتا ہے یہ ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کی فلائٹ ان کی نہیں ہوگی ان کی فلائٹ آ رہا ہے کیونکہ محمد بن سلمان اس وقت عمران خاند سے رابطے میں ہیں نواز شریف سے رابطے میں نہیں ہیں یہاں پر تمام ایمبیسیز نے جو بھی ممالک اس طرح سے کرتے ہیں حارنشید صاحب کہہ چکے کہ جی چین امریکہ سعودی ربو یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کون پاپلر ہے اپنے سرویز بھی کروارے ہوتے ہیں کہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں رپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے مالک میں ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہاں پر کون پاپلر ہے کیا ہے تو وہ پبلک کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہیں گے اور نواز شریف صاحب یا ان کی حکومت اتنی انپاپلر ہو چکی ہے کہ اب وہ کوئی ان سے زبردستی یعنی واپسی کا وہ نہیں کریں گے حتیٰ کہ پرویز مشرف صاحب بھی جب بلکل کمزور ہو گئے تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب نے واپسی کی راستہ لیا تھا اور وہ بینظیر صاحب کی زیادہ کوششیں تھیں اور پھر بھی ڈیل توڑی تھی اس وقت بھی تو یہ اس وقت وقت اور تھا آج حالات بلکل فرق ہیں اور اس وقت پرویز مشرف انپاپلر ہو چکے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کے پاپلرٹی کا دور آ رہا تھا آج پی ڈی ایم بسمال نواز شریف یہ سب بہت انپاپلر ہو چکے ہیں اور عمران خان سب کی پاپلرٹی بہت زیادہ ہے چاہے انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں وہ ایسے ہی نہیں عمران خان کے انٹرویو کرتا ان کے ہاں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون پاپلر ہے اور ملاقاتیں بھی جتنی آپ دیکھئے لوگوں کی ہو رہی ہیں وہ آپ کو عمران خان سے ملاقاتیں زیادہ نظر آئیں گی دوسروں سے کم نظر آئیں گی اللہ حافظ